ہیلو گائز ایاز راج بیک اگن دا نیو ویڈیو آج کا سیکنڈ بلوک کرتے ہیں شروع آج میں آپ لوگوں کو اپنے کھیت دکھاؤں گا کہ ہم نے اپنے کھیتوں میں کیا کیا چیزیں لگائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں اپنے کھیت یہ والی بکری ہے بلیک کلر کی اور یہ بھینس کا بچہ ہے چوتا وہ والی سامنے گائیں یہ والی مونجی ہے مونجی اس میں سے چاول وغیرہ نکلتے ہیں ابھی پکین یہ کچھی ہے مونجی یہ والا ہمارا آگیا بھاگ کوئی جانور وغیرہ اندر نہ جائے اور اس میں ہم نے لوگ لگائے ہوگا ہے تاکہ کوئی اندر نہ جائے اس کے لوگ کو کرتے ہیں اپن کھل جا سم سم کھل گیا گیٹ یہ آگیا ہمارا بھاگ اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں لگائی ہوئی ہیں یہ والا پودہ ہے یہ علوچی کا ہے یہ سامنے یہ والا یہ والا مٹھے کا بوٹا لگا ہوا ہے اس والے پودے میں مصمیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ مصمی لگی ہوئی ہے یہاں پر بھی لگی ہوئی ہیں اور اور یہ دیکھو یہ والے کافی لگی ہوئی ہیں اس میں چھوٹے سے پودے کے اندر یہ والا جو پودہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ مالٹے کا پودہ لگا ہوا ہے یہ دیکھو مالٹے لگی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے ابھی پکے نہیں ہیں کچھے ہیں یہ والا پودہ لکاٹ کا لگایا ہوا ہے اس کو تقریباً ہو گئے ہم نے لگایا کوئی دو سال ہو گئے کافی بڑا ہو چکا ہے اب تک یہ والا مصمی کا پودہ آ گیا اس میں دیکھو مصمی لگی ہوئی ہیں اس میں موٹی موٹی لگی ہوئی ہیں دیکھو مصمی لگی ہوئی ہیں یہ والا مصمی لگی ہوئی ہیں جو ہم نے کل میں لگایا تھا دیکھو ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں کافی زیادہ تعداد میں لگی ہوئی ہیں تھلوٹر تھلوٹر لگی ہوئی ہیں یہاں پر ابھی کچھے ہیں پکے نہیں لگ جائیں گے ان کو تقریباً مہینہ لگ جائے گا پندرہ بیس دن لگ جائیں گے پکے نہیں اس والے میں بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہیں اس والے میں بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہیں اس والے میں بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہیں یہ والا مہلڈے کا پودہ آگیا ہے اس میں دیکھو کتنے زیادہ لگی ہیں کافی بڑا پودہ ہوئی ہیں کافی زیادہ موسیقی کچھ دنوں میں یہ پاک جائیں گے پاکے نہیں کچھیں پیوک ہمارے باغ میں یہ والے جو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں یہ علوچی کے پودے لگائے تھے تقریباً آج سے چار پانچ سال پہلے لگائے تھے یہ والے علوچی کے پودے ہیں آج سے چار پانچ سال پہلے لگائے تھے اب تو ماشاء اللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اس سال ان میں پھل لگے گا بہت زیادہ لاتاد علوچیاں علوچے وغیرہ لگتے ہیں آپ لوگوں کو پھر دکھاؤں گا ہم نے اپنے کھیت کے چاروں طرف یہ مٹھے کی اور کھٹی کی بار لگائی ہوئی ہے تاکہ کوئی چور وغیرہ نہ ہی کوئی جانور وغیرہ ہمارے باگ کے اندر جائے یہ والا لیمو کا پودہ آگیا ہے ہم نے اپنے باگ کے اندر نرسری بھی لگائی ہوئی ہے مجھے پودہوں کا نام وغیرہ تو نہیں پتا پودہوں کا نام مجھے پتا ہے میں بتاتا ہوں یہ کون کون سے پودے ہیں اس کا نیم ہے سٹار فیکس یہ ہم نے تقریباً ایک سال پہلے لگائے تھے تھیلی والے پودے کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے اب ماشاء اللہ دیکھو کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہاں پر ایک گلاب کی کلم لگائی تھی اور یہ ماشاء اللہ دیکھو ہوں پودہ بن گیا ہے اس میں پول بھی لگا ہوا ہے مجھے ایک مٹھا نظر آ گیا ہے میں دکھاتا ہوں یہ والا مٹھا لگا ہوا ہے یہ دیکھو یہ مٹھا ہے یہ والا یہ والے پودے لگے ہیں مجھے بہرالین کا نام تو نہیں پتا دکھا دیتا ہوں اس والے پودے کا مجھے نام پتا ہے یہ والا یہ بھی تقریباً ایک سال پہلے لگایا تھا دس بارہ روپے کا پودہ لگایا تھا اب یہ ماشاء اللہ دیکھو کافی بڑے ہو گئے ہیں اس والے پودے کو بنتا فیکس کہتے ہیں بنتا فیکس ہمارے کھیت میں لیمو بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ابھی مگر یہ کچھے ہیں کدھر گیا کچھے ہیں ابھی پکن چھوٹے 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 ہیں بیگل دے مہینہ لگے گا موٹے بھی ہو جائیں گے ساتھ ساتھ پک بھی جائیں گے یہ ہلا بھی مٹھا ہے پکن یہ کچھے ایک اور مل گیا مچے ہمیں ہم نے اپنے باگ کے چاروں طرف یہ مٹھے اور گھٹے کی بار لگائی ہوئی ہے اور یہ ساتھ میں الوچی کے پودے لگے ہیں ہمارے کھیت میں لیمو بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کدھر گیا کچھے ہیں ابھی پکن چھوٹے چھوٹے ہیں بھی بلدی مہینہ لگے گا موٹے بھی ہو جائیں گے ساتھ ساتھ پک بھی جائیں گے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل کو کر دو سبکرائب اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ کر کے ضرور بتانا موسیقا